چین کے شڑے اندر پر بھارت کا سب سے بڑا ایکشن بھارت نے چین کو سبق سکھانے کے لیے تیار کی ایک نئی فورس اور اس فورس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا بلکل صحیح سنا اپنے دوستو کیونکہ آج چین کے خلاف ہم بھارت سرکار کی جس تیاری کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں تو یقین مانی ہے کہ آپ بھی بھارت کی اس رن نیتی کی تاریف کیے بنا نہیں رہ پائیں گے ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بھارت کی ایک اور تیاری کے بارے میں جاننا ہوگا دراصل تالیمان کو بھارت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جس طرح سے چین اور پاکستان اوچھل کود کر رہا ہے انہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ بھارت ان کے سوار کے لیے کتنی بڑی تیاری کر رہا ہے اب تک بھارت کی سینہ وائیو سینہ اور نو سینہ کے لیے روس، اسرائیل اور فرانس سے ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار لا چکا ہے اور ساتھ ہی بھارت کی ڈی آر ڈیوں نے بھی اپنی کمال کی ٹیکنالوجی سے دنیا کو چوکاتے ہوئے ایسے ایسے ہتھیار ڈیزائن کر لیا ہے جو امری کی روسی ہتھیاروں سے کسی بھی اینگل سے کم نہیں ہے اور وہیں اس کے علاوہ دشمن کی ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت کی بلکل سٹیک جانکاری دینے کے لیے بھارت کا اس رو اور اس میں کام کرنے والے بھارتی ویگیانک سٹیک جانکاری دے رہے ہیں یعنی اس وقت بھارت، چین، پاکستان اور طالبان تینوں مورچوں پر دشمن پر حملہ بولنی اور جیت کی گارنٹی دینے کے لائک ہے لیکن دوستو موڈی سرکار اتنے میں ہی سنتوشت ہونے والی کہاں ہیں کچھ ہی دن پہلے آپ نے LAC کی وہ گھٹنا تو سنی ہوگی جب پینگگونگ جھیل کے پاس ہزاروں سینکوں کے ساتھ چینی سینکوں نے اچانک بھارتی سینہ پر حملہ بولا تھا اور تب بھارت کی ایک سیکرٹ فورس نے چینی سینہ کی ایسی دھلائی کی تھی کہ چینی سینک پیٹ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور بھاگ کر پیٹ دکھانے والوں میں سے ایک چینی کرنل بھی تھا جس کا بعد میں جیمپنگ سرکار نے کورٹ مارشل کر دیا تھا یہ سیکرٹ فورس تھی اور بھارت کی سپیشل فرنٹیر فورس جس کی یودگلہ سب سے الگ ہے اب تو اس فورس کا نام سنتے ہی چینی سینہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اب تو موڈی سرکار ایسی ہی ایک اور فورس تیار کر رہی ہے اور جو کی ایسے سیف یعنی کی سپیشل فرنٹیر فورس سے بھی ادھیک طاقتور ہوگی اس ویڈیو میں آپ کو بھارت کے اس خونخار فورس کے بارے میں اور بھی بتائیں گے کہ بھارت اس فورس کا استعمال کہاں اور کیسے کرنے والا ہے تو اسی لیے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا نہیں چھپی ہے سمیں سمیں پر پوری دنیا نے بھارتی سینہ کی دلیری دیکھی ہے آنے والے سمیں میں بھارتی سینہ زیادہ مضبوطی اور دمخم کے ساتھ تیار ہونے والی ہے اور اس وقت چین کے ساتھ بھارت کا بڑا پنگا چل رہا ہے اسی لیے بہت جلد یا یوں کہیے کہ اگلے ڈیڑ دو مہینے کے اندر سینہ میں ایک ایسا شاندار گروپ یا پھر فورس بننے کی تیاری شروع ہو رہی ہے جو ضرورت پڑھنے پر ہر سمبھاویت ستیتی کے لیے تیار رہے گا اور اس گروپ کے جوان ایک ہی آدیش پر کسی بھی طرح کی سینے کاریوائی کے لیے تیار رہیں گے اب دراصل بھارتی سینہ میں ایک جوانوں کا ایک ایسا گروپ بنانے کی تیاری ہے جو ید کی ستیتی میں ایک آدیش پر توپ ٹینک اور ہیلیکاپٹر کے ساتھ ہر ستیتی کے لیے تیار ہوگا اور بھارتی سانہ آئی جی بھی یعنی کی انٹیگریٹڈ بیٹل گراؤنڈ بنانے کی تیاری میں ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ چین کے ساتھ سمبھاویت یود کے لیے اس فورس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی ہتھیار کو چلانا جانتی ہوگی اب آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ اس فورس کو اتارنے کے بعد بھارت کی جو یود کلا ہے وہ کیسے بدل جائے گی اور کیسے بھارت چین اور پاکستان پر بھاری پڑ جائے گا دراصل انٹیگریٹڈ بیٹل گراؤنڈ یعنی کی آئی بی جی بننے کے بعد بھارت کی یود رن نیتی میں بڑا بدلہ دیکھنے کو ملے گا انٹیگریٹڈ بیٹل گروپ میں آٹھ سے دس ازار جوان شامل ہوگے اور یہی کسی بھی سیچویشن میں سینے کاریوائے کے لیے تیار رہیں گے اس گروپ کے پاس ہیلیکاپٹر ٹینک اور توپ جیسے ہتھیار رہیں گے فیلال ان سب کے لیے سینہ میں الگ الگ ریجیمنٹ ہے لیکن آئی بی جی کے جوان ان سب کو آپریٹ کریں گے اور اس گروپ کے ساتھ ہی بھارت امریکہ جیسی مہاشکتی کے برابر آخڑا ہوگا اور چین اور پاکستان جیسے پڑوسی دشمن دیشوں کی سیماوں پر کیول ایک ہی گروپ بھاری پڑے گا بھارتی سینہ آئی بی جی بنانے کے تیاری میں ہے اور ہر ایک انٹیگریٹڈ بیٹل گروپ میں آٹھ سے دس ازار کی سنکھیہ میں سینک ہوں گے اس گروپ کے جوان ہیلیکاپٹر دو ٹینک سنگنل سسٹم اور آدھنیک ہتھیار سے لیس ہوں گے اب یہاں پر انڈین آرمی نے دو سل پہلے خود کو آدھنیک وارفیر کے لیے تیار کرنا شروع کیا تھا اور آئی بی جی کی شروعات اسی کڑی میں ایک بڑا قدم ہے اور چین سے اگر ید ہوا تو بھارت کی یدھا پل بھر میں گیم بدل دیں گے اور موجودہ سمیہ کی بات کریں تو وارتوان میں سینہ میں یدھ جیسی ستیدھی کے لیے سب سے بڑا سنگٹھن کور ہوتا ہے جو کئی ڈیویزن میں بٹا ہوتا ہے اور اس ڈیویزن میں کئی بریگیڈ ہوتے ہیں اور بریگیڈ میں کئی بٹالینس ہوتے ہیں جیسے کہ ٹینک کے لیے الگ ریجیمنٹ ہوتی ہے سگنل کے لیے بھی الگ ریجیمنٹ ہوتی ہے اور انڈین آرمی کے پاس ہیلیکاپٹر کے لیے بھی الگ ونگ ہے ریپورٹس کے مطابق انڈین آرمی میں ابھی بھی کل چالیس ڈیویزن ہے جن میں تین آمڈ یعنی ٹینک اور دو آٹلیری یعنی دو توکھانے کی ڈیویزن ہے یعنی ان کو آپریٹ کرنے کے لیے الگ الگ جوان چاہیے یعنی کے ہر کام کے لیے الگ جوان لیکن آئی بی جی کے جو جو جوان ہوں گے وہ آل راؤنڈر ہوں گے اور وہ چین کو کسی بھی ہتھیار سے پیچھے دھکلنے کا ہنر جانتے ہیں موجودہ ویوستہ میں جب یود کے حالات ہوتے ہیں تو الگ الگ ریجمنٹ کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس میں تھوڑی لمبے پروسس سے گزرنا ہوتا ہے اس میں سمیت تو لگتا ہے لیکن آئی بی جی یعنی کی انٹی کریٹڈ بیٹل گراؤنڈ بننے کے بعد یہ سمسیا دور ہو جائے گی اور ایک ہی کال پر جوان اکٹھا ہوں گے اگر چین سے تناب بڑھتا بھی ہے تو اس گروپ کو فیصلے لینے کی پوری طرح سے چھوٹ ہے آئی بی جی میں سینہ سے جڑے سارے ڈیویجنز ہوں گے اور یہ سیدھے کور کے انڈر ہوں گے اس ویوستہ میں کاریوائی کے لیے فیصلے لینے میں کم سے کم سمی لگے گا اور ڈیویجن کی طرح ہی آئی بی جی کو بھی میجر جنرل رینک کا آدھیکاری کمانڈ کرے گا آئی بی جی کا یہ گروپ یود لڑنے کے لیے زمین سے آسمان تک تورنت تیار رہے گا انڈین آرمی دو انٹیگریٹڈ بیٹل گروپ بنانے جا رہی ہے اور یہ بیٹل گروپ اتر اور پورو میں بنایا جائیں گے اتر میں جو گروپ ہوگا وہ پاکستان یا چین سے یود کی ستیتی بننے پر ہمیشہ تیار رہے گا وہیں پوروی سینہ پر بھی چین سے خطرے کو دیکھتے ہوئے آئی بی جی کا گٹھن کیا جائے گا تو دوستو چین اور پاکستان کے خلاب بھارت نے یہ بہت ہی سپیشل فورس تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگر آپ کو بھارت کا یہ فیصلہ صحیح لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں بتائیں کہ بھارت سرکار نے ڈیفنس سیکٹر میں بھارت کو کتنا مضبوط کیا ہے اور اس ٹاپک میں جو بھی آپ کی رائے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماترم